کہتے ہیں پورا گول نہیں ہے اسفیریکل نہیں جیو اس لئے کہتے ہیں کہ ہماری زمین تھوڑی سی پچکی ویسے جیو اسفیریکل تو قرآن نے زمین کی شکل کی بارے میں کہا اور بالکل وہ کہا جو سائنس نے اب پتا کیا جو کہ پہلے نام کی انتا ہے نمسکار دوستو سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چنل اے جے دیش بھگت میں تو دوستو آز ہمیں ایک ایسی ویسیس جاہل قوم کے بارے میں بات کریں جس کو سائنس کی اے بی سی ڈی تک پتا نہیں اور وہ گیان بات رہے ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ قرآن نے کیسی بات اسی طرح جو زمین کی شکل کی بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زمین کی شکل گول ہے نہ صرف گول ہے قرآن کہتا ہے وہ جیو اسفیریکل ہے مطلب اوپر اور نیچے شمال اور جنوب پھوڑے دبے ہوئے نورٹ اور ساؤت پولز اور بیچ میں جس کو ہم ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں عام زبانے وہ تھوڑے سے پھولے ہوئے ہیں دنیا گول ہے لیکن بال کے ایسی گول نہیں ہے پوری بال کے ایسی نہیں تھوڑا تھوڑا اوپر اور نیچے کا دباوا ہے اس کو مطلب جیو اسفیریکل شیپ آف دی ارٹھ مطلب وہ پورا گول نہیں ہوتا ہے تھوڑا پچکاوا ہے اوپر اور نیچے کیسز قرآن نے بھی اس شکل کی بارے میں کہا زمین کی اور بالکل یہی کہا اور قرآن کیا کہتا ہے اور ہم نے زمین کو اس کے بعد بنایا دہاہا یا یہ لفظ دوہیا سے آتا ہے جس کا معنی ایک تو ہوتا ہے پہلی ہوئی واسٹ ایکسپانس اور دوسرا معنی ہوتا ہے دوہیا کا شتر مرگ کا انڈا دیکھیں مرگی کا انڈا بھی ایک انڈا ہوتا ہے لیکن وہ اویل شیپ ہوتا ہے اوپر سے چھوٹا نیچے سے بڑا شتر مرگ کے انڈے کو آپ کبھی دیکھئے وہ انڈا بلکل جیو اسفیریکل شیپ ہوتا ہے دونوں طرف سے دبا اوپر نیچے سے بیچ میں سے پھلا ہوا کبھی شتر مرگ کا انڈا گار دیکھنے کو ملے آپ تو دیکھیں غور سے وہ دو طرف سے تھوڑا پچکا ہوتا ہے بیچ میں سے پھلا ہوتا ہے جیسا کہ یہ ایکزیکلی زمین کا شیپ ہے جیو اسفیریکل جیسے وہ کہتے ہیں پورا گول نہیں ہے اسفیریکل نہیں جیو اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری زمین تھوڑی سی پچکی ہوئی سے جیو اسفیریکل تو قرآن نے زمین کی شکل کی بارے میں کہا اور بالکل وہ کہا جو سائنس نے اب پتا کیا جو کہ پہلے ناممکن تھا اگر کوئی یہ پتا بھی کر لے کہ دنیا گول ہے جیسے کہ بہت سے لوگوں کا انداز دنیا گول ہے اس کی وجہ یہ ہے اور بال کے اسی گول ہے اس کا اندازہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب جہاز کو آپ پانی میں سے آتے ہوئے دیکھی پانی کے جہاز سمندر کی کنارے آپ کو پہلے اس کی اوپر کی نوک نظر آئیں گی پھر تھوڑا پھر تھوڑا پھر یہ اندازہ تھا دنیا کچھ لوگوں نے اس کے عارے میں کہا لیکن ایسا گول ہوں گا جیو اسفریکل قرآن نے جتنہ ایگزیکٹ پہمانہ لگایا وہ کسی نے نہیں کہا اندازہ تب ہوا جب پہلی بار جو ہے سائنس دان چاند پہ جا سکہ پڑا ہے اور وہاں سے دیکھا ہے کہ تھوڑی پچکیوی اوپر کی طرف سا ہے جب یہ اس کے وجہ سے وہ چھے چھے ماہینے کے رات اور دن اوپر نیچے کی طرف ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یمگی اور اس کا دن کے جنہوں کا ذہم جو جو دھوڑا دنیا چلتا ہے مسجد کو پہنچ دیکھیں sechs tiden اگل ہو جاتے ہیں خوران نے شش مہنے پہلے اس سے دوسر دنیا دنیا сыڑی صورت کے طرف پچارے اس نے وجہ سے ہوتا ہو ان کی thoارہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک مرک حدمی اپنی قوم کو مرک بنا رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ قرآن میں آج سے چودہ سو سال پہلے دھرتی کے بارے میں بتا دیا تھا کہ دھرتی اوپر اور نیچے سے پچکی ہوئی ہے یہ اتنے جاہل لوگ ہیں کہ اگر قرآن میں لکھا ہو کہ سورج سے تھنڈ پیدا ہوتی ہے اور چاند سے گرمی پیدا ہوتی ہے یہ اسے بھی مان لیں گے اور اسے ثابت کرنے میں اپنی پوری طاقت لگا دیں گے ہر ہزار پندرہ سو سال میں ایک مرک حدمی ایسے ہی مرک حدمی کے لئے کتاب لکھتا ہے تاکہ یہ مرک حدمی سمجھدار انسانوں سے بحث کر سکے ان مرک حدمیوں کی طلنا آپ سوبر سے کر سکتے ہیں جس کے سامنے ایک طرف اچھے فل سبجیاں اور دوسری طرف گندگی رکھی جائے تو جاہر سی بات ہے کہ یہ گندگی کے طرف ہی جائیں گے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دل سے دھنے بات